دیکھیں آج کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہے آئی کوٹ نے یا آج آگیا ہوگا کیونکہ میں یہاں ہوں اور فون اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یا کل آ جائے گا ایک آدھے دن میں وہ ان کی زمانت بحال ہو جائے گی بحال ہو جائے گی کیونکہ ان کا خارج جو کی گئی تھی ادم حاضری کی وجہ سے وہ یہی بینچ جو ہے جو سن رہی تھی وہ چھے کیسز میں خان صاحبی کے کیسز میں وہ بحال کر چکی ہے ان کی زمانت میں تو اگر بحال ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ٹرائل جو ہے جیل میں ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے جیل ٹرائل کو ہمارا یہی ہے قانون کی بھی منتحہ یہی ہے تین سو پچاس دابطہ فوجداری میں لکھا ہوئے اوپن ٹرائل ہوگا آج دوہزار تیس میں جیسی آپ کی حکومت ہے بیسی ہی آپ کی کرکٹ کی ٹیم آکے ثابت ہوئی بڑھ کے مارنا اور بات ہے لمبی لمبی چھوڑنا اور بات ہے حقائق آپ کے سامنے آگئے ہیں مو چھپاتے پھر رہے ہیں یہ حکومت بھی مو چھپاتی پھر رہی ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ جا رہے ہیں عوام کے پاس ذرا جا کے تو دیکھیں ذرا ووٹ مانگ کے تو دیکھیں الیکشن ہیئرنگ کر کے تو دیکھیں یہ تو سارے بھاگ رہے ہیں کہ الیکشن سے کیسے دوڑا جائے کیسے فرار اختیار کیا جائے کیسے اس کو موخر کیا جائے کیونکہ ان کے پاس تو عوام کو دکھانے کو کچھ ہے ہی نہیں تو وکٹیں ان کی ساری گر جائیں گی آپ فکر نہ کریں وکٹیں اس وقت عوام کے ہاتھ میں ہیں وکٹوں وکٹوں کو چھوڑ دیں اس وقت جو ہے الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو چکی دفن ہو چکی ہے اس وقت عوام کی سیاست چلے گی عوام کا بول بالا ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام جوک لر جوک جس طرح ووٹ اپنی منپسند کینڈیڈیٹس کو اور پارٹی کو دیں گے جو جسمانی ریمانٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور جو اس معاملے میں انٹروجیشن کی بات ہے تفصیش کی بات ہے وہ تفصیش زمانت پہ بھی ہو سکتی ہے اور تفصیش پر تو ظاہر ہے کوئی قدگر نہیں ہے جو عدالت آلیہ ہمیں آج کاروائی ہوئی ہے جس پر ہم نے وہ چیلنگ کر رکھا تھا جو ان کی زمانت کے بلد گرفتاری کی اخراج کے خلاف ہم گئے تھے عدم حاضری کی وجہ سے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے آج ہماری بیس سننے کے بعد لاو منسٹری کو بلائیا ہوا تھا اور لاو منسٹری نے کہا کہ جس قانون کا پروسیکیوٹر صاحب حوالہ دے رہے ہیں یہ تین تاریخیں لیتے رہے ہیں جس قانون کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ دو ہزار ایک میں آرڈننز کے ذریعے آیا تھا اور آٹھ مہینے کے بعد وہ لیپس ہو گیا دو ہزار دو میں اور اس کے بعد دو ہزار دو سے اس قانون کیا وجود ہی نہیں ہے تو میں نے کہا جی دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ پروسیکیوٹر نے اس قانون پر جو کل ادم ہو چکا وہ بھی دو ہزار دو میں اس کی حوالے پر یہ تاریخیں لیتے رہے ہیں تین تاریخیں لیے ہیں اور آج اس میں گرفتاری ڈلبا دیا ہے اس مقدمے میں یہ وہ مقدمہ ہے جس میں نو مئی کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اسی سے سو رینجرز نے عدالتِ آلیہ اسلام آباد کے بائیومیٹرک کمرے میں باقاعدہ ایک ہیلغار مار کر جو ہے ان کو جو گرفتار کی وہاں گوکلاک کو جو ہے مضروب کیا گیا تھا توڑ پھوڑ کی گئی تھی عملے کو مضروب کیا تھا آئی کورٹ کے اور بہت زیادہ وہ جو میزیں اور بروازے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے گرفتاری کو جائز قرار دیا جس کے خلاف سپریم کورٹ میں مالش ہوئی اور گیارہ تاریخ کو نو مئی کو یہ ہوا گیارہ مئی کو سپریم کورٹ نے وہ ان کی گرفتاری کو کل ادم قرار دیا اسی کیس میں جو آج کیس ہم کرنے آئے ہیں یعنی القادر ٹرسٹ والے کیس میں اسی کیس میں گرفتاری کو سپریم کورٹ نے گیارہ مئی گیارہ مئی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا تھا اور اسی میں ایزی جائز صاحب کا خیر سے انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری ڈال کے جسمانی ریمانڈ صاحب دن کا ہو چکا ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کو پیچھے لے کر جائیں اور وہ بھی کل ادم متصابر ہوگا اور آج پھر ماشاءاللہ وہی کیس میں القادر میں جبکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو ہے ان کی ادم حاضری میں درخواست قبل از گرفتاری زمانت خارج نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ وہ عمدن قصدن غیر حاضر نہیں تھے بلکہ وہ تو جیل میں اٹک جیل میں ان کو پابندر سلاسل کر دیا گیا تھا تو اگر عدالت کو مطلوب تھی ان کی حاضری تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت طلب کرتی اور وہ سرکاری وسائل کے ذریعے ہی آ سکتے تھے از خود نہیں آ سکتے تھے چل کے سو ہائی کورٹ پہلے ہی ایسے معاملات میں فیصلہ کر چکی کہ خان صاحب کے جو ادم حاضری میں خارج ہوئی ہیں درخواستیں وہ سارے حکم نگرانی میں کل ادم قرار دے کہ انہوں نے ان کی زمانت کی بلد گرفتاری بحال کر دی اور وہ پیٹیشنز بحال تھی تو اس میں بھی آج انہوں نے جب یہ سنا لا منسٹری کا تو میں نے ارس کیا کہ یہ دیکھیں جی آپ عدالت کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہیں نحب جو ہے عدالت کو بھی دھوکہ دیتی رہی ہے ایسے قانون پر ایک مہینے سے انسار کر رہی ہے جو قانون دو ازار ایک سے دو ازار دو تک صرف ہاتھ ماہ تھا اور اس کے بعد اس کا وجود ہی نہیں متصور ہوتا وجود ہی اس کا نہیں ہے اس قانون پر یہ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کا بھی محاقظہ کیجئے گا تو وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو ہم پابند ہیں وہ جو فیصلہ ہم کر چکے لیکن ان کا بھی ہم سوچیں گے دیکھیں گے تو وہ انہوں نے ریزرگ کیا آج سنائیں یا کل سنائیں تو یہی بات میں نے ان کو آ کر کہی کہ یہ دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے آپ کی گرفتاری جو تھی خان صاحب کی گرفتاری جو آپ نے القادر کیس میں ٹرسٹ کیس میں کی تھی وہ آپ کی کل ادم قرار دے دی گئی سپریم کورٹ میں گیارہ مئی کو اسی مقدمے میں اب پھر یہ عدالت آلیہ کے اس فیصلے کے باوجود اب پھر انہوں نے گرفتاری ڈال کر عدالت آلیہ کو اوور ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کابش کر رہے ہیں تو چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے میں جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ تین دن کے بعد اگر کوئی آرڈر جو بھی ہوتا ہے عدالت کی جانب سے کیونکہ ابھی تحریری حکم نامہ نہیں آیا اس میں کریں گے اور اس لیے انہوں نے ان کی جو ہے خارج کرتے ہوئے اور انٹیروگیشن کے لیے جو ہے اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو اس میں میں نے عرض کیا کہ جناب یہ وہ کیس ہے جو ایک سو نوے ملین تو پاؤنڈ جو ہیں وہ سپریم کورٹ ریجسٹرار کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور وہ ایک سو نوے ملین ملک ریاض کے ہیں ملک ریاض صاحب سے بھی تو اس افسار کر لیجئے گا اور ملک ریاض صاحب نے جو ون ہائیڈ پاک خرید کی تھی ماشاء اللہ شریف کے شریف زادوں سے جو پچیس عرب کی بجائے پچاس عرب انہیں دیئے گئے تھے اس میں بھی محترم شریف صاحب آن سے اس افسار کر لیجئے گا اور اسی طرح جو باقی اور ملک ریاض صاحب انوال ہوتے ایک دھیلے کا ایک دھیلے کا عمران خان یا محترمہ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ پشرا بیگم کے ایک دھیلے کا گین نہیں ہے اور وہ اگر ان کو پیسے درکار ہیں تو یہ سبریم کورٹ میں درخواست دے کر یہ پیسے ایک سو ساٹھ ملین پاؤنڈ یہ لے سکتے ہیں اور اگر کسی نے لانڈرنگ کی ہے تو ملک ریاض نے کی ہے اور اگر کسی کو فائدہ پہنچایا گیا تو شریفوں کو فائدہ پہنچایا گیا جن کی ڈبل پیمنٹ کی گئی ہے جن کو پکڑنا مقصود ہے جن کے خلاف کاروائی کرنا چاہیے وہ تو اس وقت بادشاہ سلامت بنے ہوئے اور جس کے کھاتے میں ایک پائی نہیں آئی ہے اس کو آپ پابا سلاسل کر کے آپ اس کا استفسار کر رہے ہیں تو بارکی آج یہ کاروائی ہوئی اور دوسری یہ ہے کہ جو سائیفر لگا ہوا تھا اس میں عدالت آلیہ کی ڈیویجن بینچ نے جیل ٹرائل جیل ٹرائل کو روک دیا ہے اور وہ پرسوں کی تاریخ دیا ہے کیونکہ جج صاحب جو تائینات ہوئے ہیں وہ بھی استفسار کیا ہائی کورٹ نے کہ یہ جج صاحب کیسے اگزیکٹیو نے لگا دی ہیں کیونکہ اس میں تو صرف جوڈیشل ہائیریکی ہی کا بندہ جو ہے وہ لگ سکتا تھا حکومت اپنی من پسند شخص کو جج لگوا کر اس سے من پسند فیصلے کیسے لے سکتی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پرسوں وہ بھی آ جائے گا کہ جج صاحب کی تائیناتی بھی آئین اور قانون کے تحت نہیں ہوئی ہے عدلیہ کے تابع سوپر ویجن اور کنٹرول میں ہونا لازم ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اسی چیز کی متقاضی ہے اور جو جیل ٹرائل ہے یہ بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور جیل میں ٹرائل جو ہے وہ سیکرٹیو ہوتا ہے آپ سب لوگ یہاں کھڑے ہیں آپ کو اندر ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا عدارت کس طرح سے انصاف دے رہی ہے اور کیا شواہد آ رہے ہیں کیا خان صاحب کا موقف ہے کیا وقلا کی دلائل ہیں تاکہ آپ یہ سارا سنیں اور آپ اس کی آگئی دیں عوام کو اور قوم کو اس طرح سے جو جیل ٹرائل ہوتے ہیں یہ انصاف کا قتل ہوتا ہے تو اس لئے مجھے کبھی یقین ہے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جیل ٹرائل سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور نواز شریف جورس پروڈنس قانونی اسطلاح میں ہم لوگ کہتے ہیں نواز شریف جورس پروڈنس ایک بن رہی ہے اس ملک میں کہ بادشاہ سلامت بغیر کسی بائیومیٹرک کروائے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہیں بائیومیٹرک چل کے ان کے لئے ائرپورٹ پر جاتا ہے اور جب ان کی پٹیشن لگتی ہے ایک بجے تو نیاب کا پروڈنس خود موجود ہوتا ہے وہاں عدالت میں بن بلائے بن بلائے اور اس کے بعد اگلے دن کے لئے لگتا ہے اور ان کو زمانت مل جاتی ہے اور ایک ایسے شخص کو جو سزا یافتہ ہے دو قیسوں میں ایک میں دس سال سزا ہے دوسرے میں سات ساز سزا ہے چار سال سے مفرور تھا اور مفرور کے دوران ورنٹ گرفتاری بلا زمانت پر پچھول جوامی ورنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے اور تمام جائداد ان کی کرک اور ضبط ہو چکی تھی ایسے شخص کو ما شاء اللہ ہمارا امبیسیڈر جو ایوکے کا وہ ائرپورٹ پر چھوڑنے آتا ہے اور پھر ریڈ کارپٹ میں ان کو ما شاء اللہ باہر نکالا جاتا ہے ایک نئی جنم لے رہی ہے ایسے میں بھی ہمیں توقع ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا ہمارے ملک پر اور آرٹیکل پچیس کی پاسداری کرتے ہوئے نواز شریف کے لئے علیدہ قانون نہیں ہوگا شریف برادران کے لئے اور عمران خان یا عام آدمی کے لئے ایک دوسری قانون کی یارڈ سٹک اور ٹچ ٹون نہیں ہوگا قسوٹی میں اور قسوٹی میں برابری ہی سے انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ کیونکہ منصف کو جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے تفویز شدہ اختیارات ہیں انصاف کرنا اور انصاف اس لئے لازم ہے کرنا کیونکہ اللہ کی آگے بھی جواب دے ہیں اور جنت اور دوزخ کی ہمارا یقین ہے تو انشاءاللہ امید ہے خان صاحب نے ان سے کہا کہ سابق آرمی چیف کو بھی سائفر کیس میں کچھ لوگوں کے نام لیے آپ سے کوئی سلسلے میں بات ہوئی ہے کسی صاحبی کارمی چیف کا نام کیا جائے نہیں دیکھیں بیسے ہی لوجکل اگر دیکھیں کیونکہ سائفر کا کیس میں جب یہ ڈانلڈ لو کی جانب سے ہمارے امبیسیڈر اسد مجید کو ایک جو بھی فرمودات تھے اور انہوں نے اسائفر کے کانسل کی میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف ائر چیف نیول چیف اور ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی چاروں ہیڈ سربراہ حان جو ہے اسکری قیادت یہ موجود تھی جس باری رمانڈ کی الکادر یونیورسٹی ایک سو نوی ملین پونڈ میں اس تعدا کی نیا کی جانے سے وہ ججمنٹ ریمانڈ ہے یا مسترد کر دی ہے عدالت نے دیکھیں ججمنٹ تو ہائی کوٹ کی ریمانڈ ہے یہاں تو انہوں نے تو مسترد کر دی ہے انہوں نے نہیں دی ہے ان کو جسمانی ریمانڈ یہ جسمانی ریمانڈ مانگنے آئے تھے وہ نہیں دی گیا جسمانی کیا سٹیڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا پاکستان اور سٹرانگ ڈیموش رکھا جائے اس کی سخت مضمت کی جائے ڈیپلومیٹک کور تو ظاہر ہے کہ وہ تو بیچ میں اس میں شامل آگے اگر کوئی سیکریسی کی بائیلیشن ہوئی ہے تو اس میں سارے شامل ہیں وزیر آزم کے ساتھ پھر دیفنس منسٹر بھی ہے پھر چاروں سربراہان بھی ہیں اور پھر یہی نہیں ہے کہ عمران خان کی دوران میں ہوا جب ڈانلل لو کے حکم نامے پر امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے ہم نے جب عمران خان کو چلتا کیا تو پھر ہم نے پابا سلاسل کر دیا اور پھر اس کی پاداش میں محترم شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے شہباز شریف کی بزارت عظمہ کے دوران پھر نیشنل سیکیورٹی کانسل کی پھر اس میں اسد مجید کو بلائی جاتا پاکستان اس کو دکھایا جاتا ہے چاروں سربراہان موجود ہیں پھر وہ شیئر کرتے ہیں وہ ساری انفرمیشن اور ان سے پوچھتے ہیں استفسار کرتے ہیں اور وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی لغویات جو ہیں ڈانلل لو نے کہا تھا کہ پاکستان کے بارہ میں تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا پرائیم منسٹر عمران خان کے ساتھ شہباز شریف کو نہیں ہونا چاہیے کیا فواج پاکستان کے چاروں جو سربراہان ہیں پھر تو وہ سارے ہی اس کی آشکار کر رہے ہیں اس سائیفر کو تو پھر عمران خان اکیلہ کیوں کر سنگل آؤٹ ہو رہا ہے یا شاہ محمود ہو رہا ہے یہ تو آپ کے سامنے میں ایک باقیات اور حقائق رکھ رہا ہوں اب آپ بھی اس کا فیصلہ کر لیجیے گا خان صاحب خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہو رہا کہ جو چھ سال پہلے وکٹنگ گرتی تھی وہ صحیح نہیں تھی گر رہی دیکھیں وکٹنگ گرنا یا گرنا یہ ایک ترمینالوجی ہے سیاسی یہ اب بانوے کا تو برلڈ کپ نہیں ہے کہ خان جیت کر آ کر قوم کو فخر دے گا آج دو چھپاتے پھر رہے ہیں یہ حکومت بھی مو چھپاتی پھر رہی ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ جا رہے ہیں عوام کے پاس جا کے تو دیکھیں ذرا ووٹ مانگ کے تو دیکھیں یہ تو سارے بھاگ رہے ہیں کہ الیکشن سے کیسے دوڑا جائے کیسے فرار اختیار کیا جائے کیسے اس کو موخر کیا جائے کیونکہ ان کے پاس تو عوام کو دکھانے کو کچھ ہے ہی نہیں تو وکٹیں ان کی ساری گر جائیں گی آپ فکر نہ کریں وکٹیں اس وقت عوام کے ہاتھ میں ہیں وکٹوں وکٹوں کو چھوڑ دیں اس وقت جو ہے الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو چکی دفن ہو چکی ہے اس وقت عوام کی سیاست چلے گی عوام کا بول بالا ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام جوک در جوک جس طرح ووٹ اپنی من پسند کینڈیڈیٹس کو اور پارٹی کو دیں گے خود صاحب یہ بتائیں کہ بیسک آپ کا مطالبہ ہے کہ جو ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں اس کو اوپن کیا جائے اوپن ٹرائل جس پر آج اسلامباد آئی کونٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے اور آج جو القادر ٹرسٹ میں نیب نے جسمانی رمانڈ کی استاقلی وہ بھی بولہ آپ کے مسترد ہو چکی ہے القادر ٹرسٹ میں پھرکی گرفتاری کل ڈالی کے لیے اس میں آپ نے زمانت کے لیے اپلائی کیا یا کریں گے کیونکہ مزارت کانون نے ایک نوٹنکیشن جاری کیا ہے کہ اس کا بھی جیل پرائل ہی اڈیالہ جیل میں دیکھیں آج کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہے آئی کورٹ نے یا آج آگیا ہوگا کیونکہ میں یہاں ہوں اور فون اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یا کل آ جائے گا ایک آدھے دن میں وہ ان کی زمانت بحال ہو جائے گی بحال ہو جائے گی کیونکہ ان کا خارج جو کی گئی تھی ادم حاضری کی وجہ سے وہ یہی بینچ جو ہے جو سن رہی تھی وہ چھے کیسز میں خان صاحبی کے کیسز میں چھے میں وہ بحال کر چکی ہے ان کی زمانت میں تو اگر بحال ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ٹرائل جو ہے جیل میں ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے جیل ٹرائل کو ہمارا یہی ہے قانون کی بھی منطحہ یہی ہے دین سو پچاس دابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے اوپن ٹرائل ہوگا ہم اوپن ٹرائل چاہیں گے جو بھی مقدمہ بنتا ہے ہم قانون کے مطابق کریں گے جیل ٹرائل ہمیں قبول نہیں ہے کسی صورت میں تین کیو سر